شیرِ خدا حضرت علی رجی اللہ عنہ کا حیرت انگیز خواب حضرت علی رجی اللہ عنہ نے فاروقِ آزم رجی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ایک خواب دیکھا کہ مسجدِ نبوی میں خود حضورﷺ فضل کی نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت علی بھی حضورﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سلام پھیڑنے کے بعد حضورﷺ علیہ وسلم مسجد کی دیوار سے پیٹ مبارک لگا کر بیٹھ گئے اتنے میں ایک عورت خجوروں کا ایک تباک لے کر حاضر ہوئی اور حضورﷺ کے سامنے وہ تباک رکھ دیا حضورﷺ نے اس میں سے ایک خجور اٹھائی اور حضرت علی رجی اللہ عنہ کو عطا فرمائی اور باقی خجوریں دوسرے نمازیوں میں تقسیم فرما دیں حضرت علی رجی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی آپ نے دیکھا کہ زبان پر وہی خجور کا مزا اور مٹھاس موجود ہے ٹھیک صبح کے وقت آپ کی آنکھ کھلی آپ فوراں مسجد پہنچے آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فارو کے آزم رجی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ جماعت میں شامل ہو گئے سلام پھیڑنے کے بعد حضرت عمر رجی اللہ تعالی عنہ اسی طرح مسجد کی دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے جس طرح حضرت علی نے رات کو خواب میں حضورﷺ کو دیکھا تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت بھی خجوروں کا ایک تباک لے کر آ گئی فارو کے آزم کی خدمت میں پیش کر دیا حضرت عمر نے بھی اس تباک سے ایک خجور اٹھائی اور حضرت علی کو دے دی باقی سب خجوریں دوسرے نمازیوں میں بانٹ دی گئی حضرت علی رجی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رجی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے امیر المومنین ایک خجور مجھے اور بھی دے دیتے تو کیا بات تھی حضرت عمر رجی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی اگر رات کو رسول اللہ تعالی عنہ آپ کو دوسری خجور انعیت فرماتے تو اس وقت میں بھی آپ کو دوسری خجور دے دیتا جب سرکار نے نہ دی تو میں کیسے دوں حضرت علی رجی اللہ تعالی عنہ بولے اے عمر یہ خواب کا واقعہ آپ کو کیسا معلوم ہوا حضرت عمر نے فرمایا اے علی بندہ مومن نور ایمان سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے جس مسلے پر حضرت علی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں نماز پڑھتے دیکھا اسی مسلے پر حضرت فاروق عاظم نے جاگتے میں نماز پڑھتے دیکھ لیا گویا فاروق عاظم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے جانشی ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کی نظر سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی پھر جو بارگاہ ایمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یوں کہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہ تھی وہ کس قدر بے خبر اور بے علم ہیں